بسم اللہ الرحمن الرحیم رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات یہ لونگ کسٹن ہے اور موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے اس زمانے کے لیے اور ہر شئے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں سرابہ رحمت بنا کے بیجا قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا یہ رحمت کیسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے دشمن حضور کو گالیاں دے پتھر ماریں برا بلا کہیں کچھ بھی کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ ان کے لیے دعا ان کے لیے چادر بچاتے ہیں ان کو اپنے قریب کرتے ہیں انہیں اپنا بستر اپنے گھر کے برطن میں کھلاتے اور پلاتے بھی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض آپ کے دشمن نے بھی پایا وادی تائف کے اندر آپ کے اوپر پتھروں کی بارش گالیوں کی بارش جبریل امین رب جلال میں آ گیا جبریل کو بیجا جبریل نے کہا آفر دے دی حضور حکم دیں پوری بستی کو الٹا دوں اس موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اوپر عذاب بن کے نہیں آیا میں رحمت بن کر آیا ہوں یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی جبریل تیرا شکریہ رب کا شکریہ آپ واپس جا سکتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قدرت دی طاقت دی اختیار دیا چاہتے تو بدلہ لیتے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سرابہ رحمت ہیں اور کیسی رحمت ہے گالیاں سن کر بددعا نہیں دعا دیتے ہیں پتھر کھا کر بھی لہو لہان ہو کر بھی حضور انسانوں کے ساتھ اچھا سلو کرتے ہیں اس کے بعد ہے لفظ عمومیت عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں قبیلوں اور زمانوں کے نبی بن کر آئے حضور کی نبوت سب کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس کہہ دو کہ اے لوگو انی رسول اللہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں الیکم جمعہ تم سب کے لیے کسی ایک قوم قبیل زمانے علاقے کے لیے نہیں سب کے لیے پہلے جو نبی ہوتے تھے وہ صرف اپنی قوم کے اپنے دور کے نبی اپنے زمانے علاقے کے نبی ہوتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمانوں کے اوپر وقتوں کے اوپر تمام قوموں کے لیے ہے کوئی ایک زمانہ بھی ایک قوم بھی اب کسی اور نبی کی طرف نہیں جائے گی بلکہ اسے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی آنا پڑے گا فرمایا کہ پہلی شریعتوں کا نسخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس سے پہلے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء آئے اور سارے اللہ کے حکموں کو اور کتابوں کو لے کر آئے اور ان کتابوں کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے تھے ان قوانین کے مطابق عبادت کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جتنے پہلے نبی تھے وہ ایک اعلان کرتے گئے کہ لوگوں جب وہ نبی آئے گا قانون اس کا چلے گا جب وہ آخری نبی آئے گا کلمہ اس کا چلے گا جب وہ آخری نبی آئے گا اس کی کتاب چلے گی اگر ہم بھی ہوئے ہم اس نبی کے پیروکار ہو جائیں گے اور اگر تم لوگوں نے اس نبی کو پایا تو ہمارا کلمہ ہماری کتابوں اور شریعت کو چھوڑ کر ان کے راستے پر چلنا وہی رب جو آج ہماری نبوت رسالت اور شریعت کے اوپر راضی ہے جب وہ آ جائیں گے تو ان کا کلمہ ہوگا اللہ ان کی شریعت اور کتاب کے اوپر راضی ہوگا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو اللہ رب العزت اسے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا اس کا معنی کیا ہوا کہ جب وہ نبی آخر الزمان آگئے تو کلمہ انہی کا چلے گا نبوت انہی کی ہوگی کتاب انہی کی ہوگی پھر اس کے بعد ہے کاملیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کاملیت وہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا وہ کامل ہے جو کتاب دی وہ کامل ہے حضور کا پیغام پرفیکٹ ہوا اور مکمل ہوا فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس کے بعد مزید فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے یہ وہ آخری آیت ہے جو خطبہ حجت الودا کے موقع کے اوپر اتری اور میدان عرفات میں اتری جب یہ اتری اور یہ سورہ مائدہ کی آخری آیت یہ تیسری نمبر آیت ہے اور اترنے میں قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو بحی کی شکل میں نازل ہوئی اور اس کے بعد دین کا جو مشن تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ مکمل ہوا اور اس آیت کو بطور ختم نبوت ہم نے لازمی طور پر سمجھنا ہے کہ جیسے یہ آیت آخری ہے اسی طرح نبی بھی آخری ہے اس کے بعد لفظ ہے جامعیت جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ جمع کر دینا بہت زیادہ خصوصیات کو ایک ذات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ رب العزت نے ان کو ذات بنایا کہ کوئی بھی زمانہ آئے گا ہر زمانی کی نبوت محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے ہر علاقے کی نبوت محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے اور ہر قوم کی نبوت محمد مصطفیٰ قبر کی نبوت بھی وہاں بھی کلمہ ہوگا محمد مصطفیٰ کا قیامت کے دن بھی ایک ہی کلمہ پڑا جا رہا ہوگا محمد مصطفیٰ کا اور جنت میں بھی جو کلمہ جاری اور ساری ہوگا اور سارے نبی بھی جس کلمے کو اپنائیں گے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو ایسا جامع بنایا کہ کوئی دور ایسا نہیں جس دور کے اندر ہدایت طلب کی جائے اب وہ ہدایت کا مرکز اور محور صرف اور صرف ذات نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے اس کے علاوہ اب ہدایت کا کوئی دوسرا نبی نہیں اسی نبوت کے زیر سایہ ہی چلتے چلتے رب کی رضا حاصل ہوگی اگر اس سے گئے تو ہدایت سے دور ہوگئے اس کے بعد ہے ہما گیری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا پرفیکٹ بنایا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے یہ کن کو کہا جا رہا ہے اس زمانے کا انسان ہو اس سے بھی موڈرن ایج آ جائے زمانہ کہیں بھی چلا جائے ہدایت کے لیے نبی کے قدموں کے پیچھے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ باپ ہے اگر وہ بیٹا ہے اگر وہ شوہر ہے اگر وہ کوئی ہمسایہ ہے اگر وہ کسی دشمن کے مدے مقابل کھڑا ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے تو اس کا کردار اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا کردار جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار حضور مکہ فتح ہوتا ہے حضور کیسے دشمن تھے فرمایا جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو میں نے تمہیں ایسے معاف کیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظلم کرنے والے تمام کے تمام بھائیوں کو معاف کیا حتیٰ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچہ حضرت حمزہ کا قاتل وہ بھی حضور کی چادر رحمت کے نیچے آکے پناہ لیتا ہے حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ پہلے فاتح ہوتے تو سب کچھ اجڑ جاتا یہ محمد کیسے فاتح ہے جو آئے اور اپنے دشمن اور ان کا دشمن قاتل بھی ہے مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر کے نیچے اس کے لیے بھی پناہ ہے اس کے بعد حفاظت کتاب یہ حضور کی خاص خصوصیت ہے پہلی آسمانی کتابیں بھی اللہ نے اتاری نبیوں کے اوپر ہدایت کی وہ مکمل تصاویر تھیں ہدایات کے مکمل طور پر ان کے اندر حکامات موجود تھیں مگر ان کی حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے کہ ہمیشہ انہوں نے نہیں رہنا تھا اللہ رب العزت نے اس نبوت کو بھی ہمیشہ کے لیے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اترنے والی قرآن مجید کتاب اس کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہی اس یاداش یعنی ذکر قرآن مجید کو اتارا نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگے بان ہیں مطلب کیا اب ہمیشہ کے لیے یہ قرآن محفوظ رہے گا پہلی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں کیونکہ وہ انہی زمانوں تک کے لیے محدود تھی اب چونکہ سارے زمانے حضور کے زمانے ہیں اور ہر زمانے کے اندر اگر کسی نے کسی کتاب سے ہدایت لینی ہے تو قرآن کریم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی اس کی حفاظت فرمائی ایک زبر زیر پیش کسی ایک لفظ کے اندر بھی آج تک اس میں نہ تبدیلی آئی نہ آ سکتی ہے کیونکہ انسان اس چیز کو بدل سکتا ہے جس میں اس کی پاور اور قدرت ہو وہ انسان انسانوں کے معاملات کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر سکتا ہے جس کی حفاظت جس کو بچانے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے اللہ کے مقابلے میں انسان مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد فرمایا کہ سنت نبوی کی حفاظت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ بھی ہیں پہلے انبیاء ان کے شب و روز ان کی ساری زندگی محفوظ نہیں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے محفوظ ایک ایک عمل آقے کائنات رسلم کی ذات اور سیرت کو اتنا محفوظ کیا گیا کہ کوئی بھی بات کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گم ہو گئی محدثین ایک پوری جماعت تھی جو حضور کی ایک ایک بات کو لکھتے تھے حضور کی گفتگو کو لکھتے تھے حضور کی آمال کو لکھتے تھے اور حضور جن معاملات کے اندر جو حکم دیتے اور جس سے منع فرماتے محدثین تمام چیزوں کو نوٹ کرتے تھے اور یہ نوٹ کرنا اس لیے بھی لازم تھا ضروری تھا اب نبی کوئی دوسرا نہیں جس کی سیرت کی طرف جانا پڑے اسی رسول کی سیرت کو اللہ رب العزت نے اتنی اس کی حفاظت فرمائی اب اگر کسی نے نواز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے انسانوں سے معاملات کرنی ہے قرآن حکم دے رہا ہے سیرتِ مصطفیٰ عمل کر کر کے دکھا رہی ہے اس کے بات ہے اسوہِ حسنہ کائنات کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک نبی آیا مگر اپنے اخلاق کے اندر سب سے اونچا نبی محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اخلاق کا کیا عالم کہ وہ عورت بڑی عورت جو حضور کے اوپر کورا پھینکتی ہے حضور نفیس اس قدر تھی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کورا اچھا نہیں لگتا تھا مگر حضور نے وہ راستہ نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا اس لئے نہیں بدلا کہ وہ بڑی عورت ہے ماں جیسی ہے اگر وہ میرے اوپر کورا پھینک کے خوش ہوتی ہے تو خوش ہو جائے جب بیمار ہوتی ہے حضور اس کے گھر میں گئے وہ ڈر گئی اور اس نے سمجھا محمد بدلا لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اس نے کہا بیمار ہوں کھایا پیا حضور نے کھانا بھی دیا حضور نے دواب بھی دی جب تک بیمار رہی حضور اس کے گھر کی صفائی بھی کرتی وہ سراپا حضور کے پیکر کو دیکھتی اور حیرت میں ڈوبی رہتی کہ کیسا دشمن ہے میرا عمل کیا تھا اور محمد کتنے خوبصورت ہیں کتنے پیارے ہیں کتنے مہربان ہیں سراپا ان کے اندر شفقت ہی شفقت ہے اور ایک لفظ بھی بوڑی عورت کے اوپر نہیں بولا کیوں ہر بوڑی عورت کو حضور ماں کی طرح عزت عدب اور احترام دیتے جب جانے لگے وہ عورت سے اعتمند ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصوہ کو دیکھنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ ماں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے کیا وہ کلمہ جو لوگوں کو پڑھاتے ہو مجھے نہیں پڑھاؤ گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی عورت کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فرمابردار بیٹوں کی طرح ان کی خدمت کرتے رہے اسی طرح ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شان کا پہلو ہے کہ جتنے بھی رسول آئے اس کے بعد اگلی نبوت آتی پہلی نبوت کینسل ہو جاتی حضور آئے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آئیں گے نبی بن کر نہیں حضور کے امتی بن کر اور ان کی ایک دعا تھی کہ یا اللہ مجھ سے نبوت مجھ سے کتاب اور ساری چیزیں واپس لے مجھے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما اللہ پاک نے فرمایا تمہیں یہ عطا کر دی جائے گی اور انہیں آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا گیا جب وہ دوبارہ آئیں گے لوگ کہیں گے نبی آگے وہ کہیں گے نہیں میں مصطفیٰ کا غلام آیا ہوں میں مصطفیٰ کا سپاہی آیا ہوں میں نبی بن کر نہیں آیا وہ وہی کلمہ پڑھیں گے جو سارے لوگ پڑھ رہے ہوں گے کیا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلسلہ نبوت جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی بن کر محمد مصطفیٰ آئے حضور کے بعد کسی اور کی نبوت نہیں یہ ایسے آئے کہ ان کی نبوت جاری و ساری ہے اس لیے باقیوں کے کلمے تھے آدم رسول تھے نور رسول تھے باقی رسول تھے محمد رسول ہیں اب بھی ہیں کبر میں بھی ہیں قیامت کے دن بھی ہیں جنت کے اندر بھی حضور ہی ہیں حضور کی نبوت کا خاتمہ نہیں حضور کو اللہ رب العزت نے ایسی نبوت کا تاج پہنایا اب وہ کائنات میں کبھی بھی اس کے اندر اللہ رب العزت کمی نہیں آنے دے گا خاتمہ نہیں آنے دے گا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیگر انبیاء کو گن گن کے موجزات عطا کیے کسی کو دو کسی کو چار کسی کو گیارہ اپنے پیانے محبوب کی باری آئی تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے آخری طلبوں تک قدمین شریفین تک اللہ رب العزت نے سراپا اپنے محبوب کو موجزہ بنایا حضور کا چلنا پھر نہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ موجزہ ہے مگر کچھ موجزات ایسی ہیں جن موجزات کو اپنے اور غیر سب دیکھ کے اسلام کے طرف اور آپ کے طرف مائل ہوئے وہ حضور کا وہ موجزہ کے چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس لیے کہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا جب وہ آخری نبی آئے گا اس آخری نبی کے موجزات میں ایک موجزہ یہ بھی ہوگا وہ آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تو حضور نے ان کے کہنے کے اوپر آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے کیے لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بقیدہ طور پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایمان لے کر آئے اور یہ موجزات ہوتے کیا ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آسکتے اور اللہ رب العزت یہ خاص موجزات اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین کے اوپر ایک زبردست رسول آنے میں سب سے آخر میں ہے مگر عزت میں مقام میں عدب اور احترام میں سارے نبیوں کے سردار اور تاجدار بن گئے سب کی نبوتیں ختم ہو گئیں سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی بن کر آئے کہ حضور کی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا سارے نبی اپنے اپنے زمانے کے اندر اخلاق کے آلہ ترین کردار کے اوپر فائز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کے اندر اپنی ایسی انتہا کے اوپر پہنچے کہ انسان حیرت سے سرابہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ بنیادی طور پر یہ وہ ہیڈنگز ہیں انہی ہیڈنگز کے ساتھ ہی کچھ سوالات بن جاتے ہیں جیسے رحمت اللہ عالمین اور اس آیت کو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے یہ شورٹ کسٹن بن جاتا ہے اسی طرح پہلی شریعتوں کا نسخ یہ بھی شورٹ کسٹن بن جاتا ہے اسی طرح حفاظت ایک کتاب اس کا بھی جو مختصر سوال بنا دیا جاتا ہے دو نمبر کا اور اسی طرح ختم نبوت بھی اس کا مفہوم پوچھا جاتا ہے اللہ پاک ان تمام چیزوں کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ کر اچھے انداز میں لکھنے کی توفیق اتا فرمائے